اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عارب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورڈ انفرمیشن ان اردو دوستو انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ قدرت کے آگے بے بس ہے آج انسان چاند سے آگے نکل چکا ہے نئے سیارے دریافت کر چکا ہے لیکن پھر بھی قدرت کے جو قانون ہیں وہ اس کی اکل سے بالہ در ہے دوستو انیسویں صدی سے لے کر اکیسویں صدی یعنی آج تک دنیا سے اڑتے ہوئے سات جہاز غائب ہوئے ہیں مصافروں سمیت اور ہماری سائنس اور ٹکنالوجی اس کا پتہ آج تک نہیں لگا چکی دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ جہاز کا ٹریکنگ سسٹم نہائید ہی آلہ ہوتا ہے اسے ہر سیکنڈ ہر منٹ اور ہر گھنٹے میں نگرانی میں رکھا جاتا ہے جہاز کو ہمیشہ ریڈار اور سیٹلائٹ کنٹرول کرتا ہے جو کبھی اسے غائب نہیں ہونے دیتے لیکن پھر بھی ہوا میں اڑتے نظر آتے ساتھ جہازوں کا غائب ہونا اس بات کی دیلیل ہے کہ کوئی طاقت تو ہے جو ان کو غائب کر چکی ہے سب سے حیرت والی بات یہ ہے کہ نہ تو کئی جہازوں کا کوئی ملبا ملا ہے نہ کوئی لاش ملی نہ کوئی انسان ملا کچھ بھی نہیں ملا اور ہماری سائنس اور ٹکنالوجی آج تک ان کا پتہ نہیں لگا سکی کہ وہ مسافر وہ جہاز وہ ملبا آخر کہاں گیا یہ اس بات کی دیلیل ہے کہ کوئی چیز ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کرتی ہے اس نظام شمسی کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر لیتا ہوں مگر پھر بھی اتنی ترقی کے باوجود وہ سات جہازوں کا پتہ نہیں لگا سکا یہ کوئی ایک آدھے جہاز کی بات نہیں ہے سات جہاز غیب ہو چکے ہیں اور وہ بھی مسافروں سے سمید دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تو چلو دوستو میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں کون سا جہاز کس جگہ سے غیب ہوا اور تاریخ کون سے تھی کتنے مسافر تھے اور اس کا کام کیا تھا وہ کس منزل پر نکلا تھا دوستو ایل اوشو بلینک آٹھ مئی انیس ستائیس کو چارلیس لنگز اور اس کے ساتھ تھی ہواباز فریقینس کولی نے پیرس کے شہر بورکٹ فیل سے اپنی فلائٹ بی ایل ایڈ جس کا نام ایل اوشو بلینک تھا اوڑان بھری یہ پیرس اور نیو یورک کے درمیان چلنے والے پہلی نان سٹار فلائٹ تھی اس جاز کا رنگ سفید تھا جس کی وجہ سے اسے وائٹ برڈ کا نام دیا گیا تھا جہاز میں اٹھتیس ہزار لیٹر فیول تھا جس کا مطلب ہے کہ وہ بیتالیس گھنٹے تک ہوا میں مسلسل اوڑان بھر سکتا تھا فلائٹ کا منزل مقصود پہنچنے کا وقت بھی بیتالیس گھنٹے بتایا گیا تھا مقررہ وقت پر وہاں پہ ایک حجوم کٹھا تھا کہ فلائٹ آنے والی ہے لیکن مقررہ وقت گزر جانے کے باوجود جہاز کی آمد نہ ہو سکی بینال اقوامی سطح پر جہاز کی اس راستے پر نو دنوں تک کی تحقیق جاری رہی کہ کہیں کوئی نشان مل جائے نہ کوئی مسافر ملا نہ ڈیٹ پاڈی ملی نہ جہاز ملا نہ تباہ ہونے کی کوئی خبر ایک دن سے اڑتا جہاز ہوا میں غیب ہو گیا کارٹر وینڈس کارٹر وینڈس خصوصی طور پر پیار کیا گیا جہاز تھا اس جہاز نے 1933 میں سپین سے کیوبا کا 7320 کلومیٹر کا سفر میز 49 گھنٹوں اور 55 منٹ میں تیہ کر کے اس وقت ریکارڈ قائم کیا تھا تام اس فلائٹ کے 18 دنوں بعد اس جہاز کے ایک اس جہاز نے ایک اور اڑان بھری جس میں اس نے میکسیکو پہنچنا تھا جہاز کے پیلٹ لیٹننٹ جیوکن کولر اور سارجنٹ مارڈسٹو نے فلائٹ کے دوران جہاز اچانک ریڈار سے نظر آنا بند ہو جہاز کے عملے اور مسافروں سمیت اس کے ملبے کا بھی آج تک نہ تو کوئی پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی کوئی لاش ملی ہے کہ آخر جہاز کان گیا یہ مہمہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہوای کلچر 1925 میں ہوای کلچر دنیا بھر کے جہازوں میں سب سے زیادہ پورتیش جال تھا جہاز کا اندرونی حصہ کسی محل سے کم نہیں تھا بڑے بڑے بزنس مین اور ریاستوں کے راجہ اس میں سفر کرنا پسند کرتے تھے یہ جہاز پانی پر لینڈ کرنے اور اڑان بھرنے کی صلیت رکھتا تھا 1938 میں اس جہاز نے کلیپورنیا سے منیلا جانے کے لیے اڑان بھری جہاز میں نو افراد کے عملے اور چھے مسافر تھے آخری بار جب ریڈار پر پائلٹ سے بات ہوئی تو وہ فلپینی کوسٹ کی طرف مہوے پرواز تھا اس کے بعد اچانک جہاز ریڈار سے غیب ہو گیا اس جہاز کے بھی غیب ہونے کا آج تک سراب نہیں مل سکا لوک ہیڈ الیکٹرا ٹین ای دوستو یہ دو جولائی انیس سو سنتی کی بات ہے جب آخری بار اس جہاز نے اڑان بھری تھی اس جہاز میں پہلی خاتون پائلٹ تھی جس نے پوری دنیا کا چکر لگانا تھا اس نے انیس سو سنتی کو میامانی سے اڑان بھری انہوں نے امریکہ افریقہ اور برے سگیر ہند میں سٹاپ کرنے کے بعد انتیس جون کو نیو گونیا پہنچنا تھا دو جولائی کو انہوں نے ہائی لینڈ پہنچنا تھا کہ پرواز کے دوران ان کا جہاز اچانک ریڈار سے نظر آنا بند ہو گیا اسے ڈھوڑنے کی برپور پوشش کی گئی مگر آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا جی ڈبل اے جی ایکس ہینی بال ہینی بال برطانیہ کا چار انجن پر مبنی جہاز تھا جہاز کا نام ملٹری کمانڈر ہینی بال کے نام پر رکھا گیا تھا یہ جہاز امان میں غیب ہو گیا یکہ مارچ انیس سو چالی کو جہاز نے مصر سے پرواز بری اور گولف امان کے قریب ریڈار پر نظر آنا بند ہو گیا اور یہ مہمہ آج تک حل نہیں ہو سکا کہ یہ جہاز آخر کہاں گیا لیبریٹر کمانڈو اے ایل پانچ سو چار یہ تیارہ انتہائی ایم امور نپٹانے کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ جہاز 26 مارچ انیس سو پنتالی کو اس کمانڈو جہاز نے کینیڈا جانے کے لیے اران بڑھی جب جہاز مقررہ وقت پر منزل مقصود پر نہ پہنچ سکا تو اس کی تلعہ شروع کی گئی کیونکہ وہ ریڈار پر بھی نظر نہیں آرہا تھا اس جہاز کے بارے میں یہ شعبہ ظاہر کیا جاتا کہ وہ سوندر میں گر کر تباہ ہو گیا مگر اس کے بھی کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکے اگر سوندر میں گرا ہوتا تو کوئی تو نشان ملتا کوئی ملوہ ملتا کوئی لاش ملتی نہ کوئی ملوہ مل سکا ہے نہ کوئی انسانی عذاہ مل سکا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مہمہ ہے جو ہماری سائنس اور ٹکنالوجی آج تک حال نہیں کر سکتے دوستو آخر پہ ملیشیا ائرلائن کی فلائٹ تین سو ستر غیب ہوئی آٹھ مہارچ دو ہزار چودہ کو یہ پرواز کولا لمپور سے بیجنگ جاری تھی کہ اچانک رستے میں ریڈار میں نظر آنا بند ہوگی دوستو اس میں دو سو انتالیس مصافر سمار تھے اس سے ڈھونڈنے کے لیے چین کی پوری ٹکنالوجی استعمال کی گئی روس کی پوری ٹکنالوجی امریکہ کی پوری ٹکنالوجی جو آج کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں یونٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ یہ دنیا کو بچانے کے لیے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محافظ دنیا کا مگر یہ آج تک اس جہاز کا پتہ بھی نہیں لگا پائے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی موسیقی